وَلَلْآخِرَةُ حَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب سے راضی ہوں آمین بچو اب اسلامی جو مہینے ہیں وہ کتنے ہیں بارہ تو اسلامی مہینے میں جو آخری مہینہ ہے وہ ہے ذلحج کا مہینہ اور پہلا مہینہ کونسا ہے محرم کا مہینہ شاہ باش اور ذلحج سے پہلے جو مہینہ ہے وہ کونسا ہے ذلقد کا ابھی جو آواز آپ تک میری آرہی ہے وہ ذلقد کے مہینے میں آرہی ہے اور بہت جلد ذلحج کا چاند نظر آنے والا ہے اور یہ لاسٹ منت ہوگا اس یئر کا اسلامی یئر کا تو بچو اس کے جو پہلے دن ہیں پہلے جو دس دن ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ دن ہیں پہلے جو دس دن ہے ذلحج کی فرام ون تو ٹین یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو میرے بچوں نے اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں راضی کرنا ہے بچو آپ جو بھی کام کرتے ہیں نا عام دنوں میں اور جو کام آپ کریں گے ان دس دنوں میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا سواب زیادہ دے گا اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا ان دس دنوں میں آپ جو بھی کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے باقی دنوں سے زیادہ جیسے ہفتے میں سب سے امپورٹنٹ دن کونسا ہوتا ہے جمعہ کا دن ہوتا ہے اسی طرح سال میں جو بہترین دس دن ہیں وہ ذلحج کے پہلے دس دن ہیں اب آپ لوگ ضروریت کی تیاری کر رہے ہوں گے آپ شاپنگ بھی کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں نے جہانور بھی خریدنا ہوگا قربانی کے لیے لیکن ان سب کے اندر آپ نے ان دس دنوں میں نیکی کے کام ضرور کرنے ہیں ٹھیک ہے کریں گے نا آپ انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے آپ کیا کر سکتے ہیں ان دس دنوں میں اپنی نماز پر فوکس کرنا ہے آپ نے نماز ٹائم پر پڑھنی ہے اچھے طریقے سے پڑھنی ہے پوری نماز پڑھنی ہے اس کے علاوہ جو بچے نفل پڑھ سکتے ہیں وہ نفل بھی ضرور پڑھیں اس کے علاوہ جو بڑے بچے ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ ون سے ایٹھ ڈیز روزہ رکھیں اور نائنٹھ کا جو روزہ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ سب بچے کوشش کریں کہ وہ نائنٹھ زلحج کا روزہ ضرور رکھیں بچوں نائنٹھ زلحج کا جو روزہ ہے اس کو عرفہ کے دن کا روزہ بھی کہتے ہیں اب بچے سوچ رہے ہوں گے کہ عرفہ کیا ہوتا ہے عرفہ ہے میدانِ عرفات ہے جس میں سارے جو حج کرنے والے ہیں ہو سکتے ہیں آپ کے گھر میں بھی گئے ہوں آپ کے دادہ دادی آپ کے پیرنٹس یا آپ کے ماموں کوئی بھی گیا ہوگا تو نائنٹھ زلحج کو سارے جو حاجی ہیں حج کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب جمع ہو جاتے ہیں ایک میدان میں ایک گراؤنڈ میں اس گراؤنڈ کو کہتے ہیں میدانِ عرفات اور وہاں پہ وہ خوب دعائیں مانگتے ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ سے اور اللہ سبانہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتے ہیں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بلکل ایسے ہو جاتے ہیں گناہوں سے پاک جیسے وہ ابھی پیدا ہوئے ہوں اللہ اکبر تو اس دن اللہ سبانہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے اور ان سب کو معاف فرما دیتا ہے اب ہم تو حج نہیں کرے اور جو حج کر رہے ہیں وہ نائنٹھ کا روزہ نہیں رکھتے تو ہم لوگوں نے نائنٹھ کا روزہ رکھنا انشاءاللہ تو ہمیں کیا ملے گا ان جو حج کر رہے ہیں تو سارے گناہ معاف ہوگی ہمیں کیا ملے گا ہم جب نائنزلحج کا روزہ رکھیں گے عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے تو ہمارے دو سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے جی بالکل ایک سال جو آنے والا ہے اور ایک سال جو گزر گیا ہے آپ دیکھیں یہ end of year ہے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے دو سالوں کے تو آپ سب رکھیں گے نا بچے ضرور روزہ رکھیں گے اور جو بچے چھوٹے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ اپنے ماما پاپا کو ضرور بولیں کہ آپ نے بھی روزہ رکھنا اپنے فرنڈز کو کال کریں آپ سب کو کہیں کہ آپ نے یہ روزہ ضرور رکھنا ہے اور جو بڑے بچے ہیں وہ اگر 1,2,9 سارے روزے رکھ لیں تو وہ بہت اچھی بات ہے یعنی 1,2,3,4,5,6,7,8,9 روزے رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن بچوں ٹینتھ جو ذلہج ہے اس میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا کیوں؟ کیونکہ وہ عید کا دن ہے اور عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے مسلمان روزہ نہیں رکھتا ٹھیک ہے بچوں؟ پھر آپ نے ان دستیلوں میں قرآن پاک پڑھنا ہے قرآن پاک اچھے ٹھیک تلاوت کرنی ہے اگر آپ اپنے آپ کے گھر میں کرکاری صاحب آ دیں تو زیادہ زیادہ آپ نے کہنا ہے ہم زیادہ زیادہ سبق دیں ہم زیادہ پڑھیں گے اور جو بچے قرآن حفظ کریں وہ اچھے طریقے سے قرآن حفظ کریں گے کہ ہم اس میں زیادہ سواب ملے گا زیادہ زیادہ سبق آپ جو ہے وہ یاد کریں اور دوسرے بچے جو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور یاد کریں اس کے علاوہ آپ نے کیا پڑھنا ہے ان دنوں میں سب سے زیادہ کیا پڑھنا بچو اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ ہمیں سب سے زیادہ ان دستجوں میں کیا پڑھنا چاہیے الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کیا کیا پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ تو جن بچوں کو یاد نہیں ہو رہا وہ اس طرح یاد کر سکتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو آپ نے چلتے پھرتے آپ نے یہ ضرور پڑھنا ہے یا آپ اپنا ٹارگٹ رکھ لیں بشک کہ آج کے دن میں اتنا پڑھوں گا انشاءاللہ اور صبح شام کے دعائیں آپ کو آتی ہیں تو وہ بھی ضرور پڑھیں جن بچوں کو دروشیف پڑھنا آتا ہے وہ دروشیف پڑھیں اور ان دستجوں میں آپ نے خوب خوب اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں مانگنی ہے سپیشلی سپیشلی عرفہ کے دن یعنی نعوذ الحج کو آپ نے خاص خاص دعائیں جو ہے وہ مانگنی ہے اور جو ان بچوں نے دعائیں یاد کرنی ہے وہ دعائیں یاد بھی کریں جو قرآنی دعائیں ہیں یا مسنون دعائیں ہیں مسنون دعائیں کونسی ہوتی ہیں بچوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگتے تھے اور قرآنی دعائیں کونسی ہوتی ہیں بچوں جو قرآن کے اندر ہیں دعائیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے ان کو یاد کرنے کی اس کے علاوہ میرے پیارے بچوں نے صدقہ دینا ہے چاہے وہ ٹین روپیز ہوں لیکن آپ نے دست دنوں میں ضرور صدقہ دینا ہے آپ نے ماما پاک پاک کو بھی کہنا ہے کہ ان دست دنوں میں صدقہ دیں تو آپ کو زیادہ صواب ملے گا اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں ہیں یا بہت پیاری چیزیں ہیں وہ آپ کسی کو ڈونیٹ کریں کسی کو گفٹ کر دیں کسی کو صدقہ کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے خوش ہوں گے راضی ہوں گے انشاءاللہ اور کوئی بھی آپ کو نیکی کے کام ملتے ہیں کرنے کے لیے گھر کے کام باہر کے کام وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں ٹھیک ہے بچوں اور جب آپ قربانی کا جانور لائیں گے تو اسے خوب خوب پیار کرنا ہے اسے کھلانا ہے پھلانا ہے اور جب اس کی قربانی ہو رہی ہوگی کہ آپ کے آنسو نکلیں گے تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ قربانی آپ قبول فرما لیے جانور تو اللہ کے پاس سلے جائیں گے تو آپ ان کو خوب کھلانا پھلانا ہے ٹھیک ہے اور پھر گوشت جب اس کا بنے گا تو خود بھی کھانا ہے اور دشتہ داروں کو بھی گوشت دینا ہے اور غریبوں کو بھی گوشت دینا انشاءاللہ اور میرے پیارے بچوں آپ لوگوں نے عید کی نماز پڑھنے ضرور جانا ہے جائیں گے نا جاتے ہوں گے میرے پیارے بچوں تو آپ نے عید کی نماز کے لیے جانا ہے اچھے سے کپڑے پہن کے جو لڑکے ہیں وہ پرفیوم بھی لگا لیں لیکن لڑکیوں نے پرفیوم نہیں لگانی لڑکیاں پرفیوم بھا کے باہر نہیں جا سکتی اللہ سبحانہ طرح نراض ہوتے ہیں اور آپ نے گسل کر کے نہا کے جانا ہے اچھے کپڑے پہن کے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے جب جائیں گے تو تکبیرات بھی پڑھنی ہے نماز سے پہلے کیا تکبیرات ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور اس کے علاوہ کونسی تکبیر ہے اللہ اکبر اور کبیر والحمد اللہ کثیر وسبحان اللہ بکرت و اصیل آپ ماما کو کہیے گا کہ آپ کو یوٹیوب پہ لگا دیں یوٹیوب پہ یہ تکبیرات ہیں اور بہت پیاری تکبیر ہیں تو آپ ان کو یاد کرنا ہے اور ان دس دنوں میں آپ نے یہ تکبیرات ضرور پڑھنی ہے نماز سے پہلے بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ جب آپ یہ کی نماز کے لے جائیں گے اور ویسے بھی ان دس دنوں میں آپ نے یہ تکبیرات پڑھنی ہے بے شک موبائل پہ لگا لیں اور جب آپ بزار سے باہر جائیں سپیشلی لڑکے لڑکیاں نہیں جب وہ بزار میں جائیں تو بچو آپ نے اونچی آواز میں یہ تکبیرات پڑھنی ہے تاکہ آپ کو دیکھ کے بزار کے باقی لوگ بھی یہ تکبیرات پڑھیں ٹھیک ہے بچو اور جب آپ عید کی نماز کے لے جائیں گے تو عید کی نماز پہ جانے سے پہلے کچھ کھا کے نہیں جانا آ کے کھانا ہے جی چھوٹی عیدہ جس کو آپ میٹھی عید کہتے ہیں عید الفطر کہتے ہیں تو اس میں آپ جانے سے پہلے میٹھا کھا کے جاتے ہیں یعنی کجور کھا کے جاتے ہیں لیکن جب بڑی عید ہے اس سے پہلے کچھ نہیں کھا کے جاتے ہیں پھر آ کے کھا کے ہیں ٹھیک ہو گیا اور جس رستے سے آپ نماز کے لیے جائیں گے واپسی پہ آپ نے وہ رستہ چینج کر کے آنا تھوڑا سا روٹ اپنا چینج کر لینا انشاءاللہ اور عید کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے خوش رہنا ہے دوسروں کو بھی خوش رکھنا ہے اور اپنی نمازوں کا خیال رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ عید والے دن آپ لوگ نمازیں نہ پڑھیں ٹھیک ہے اور انجوائے ضرور کرنا عید کو لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا جسے اللہ اسپنانترہ نراز ہو اور ایک اور بات آپ نے خوب دعائیں کرنی ہے ان دنوں میں کہ اللہ اسپنانترہ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان کے لئے حج میں آسانیاں فرما دے تاکہ وہ بہترین طریقے سے حج کر گئے ہیں تو بچوں جب آپ عرفہ کے دن اپنے لئے دعائیں کریں گے تو میرے لئے بھی آپ نے ضرور دعا کرنی ہے کہ ہماری جو ٹیچر ہیں وہ بھی اگلے سال ضرور حج کے لئے جائیں اور اللہ اسپنانترہ میرے پیارے بچوں کو بزرور حج کے لئے بلائیں آمین اپنا بہت سا خیال رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ